اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب محترم حضرات ٹریپل طلاق یہ اس وقت کا برننگ عشو بنا ہوا ہے ہماری حکومت نے ابھی لوگ سبا کے اندر ٹریپل طلاق کے تعلق سے بل پاس کیا ہے اس بل کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دیتا ہے ایک مجلس میں تین طلاق دیتا ہے تو وہ قانونن مجرم مانا جائے گا اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی وہ مجرم مانا جائے گا اس کو تین سال کی سزا ہوگی اور پلس ان تین سالوں کا اسے اپنی بیوی کو محافظہ دینا ہوگا یہ قانون پاس ہوا ہے اور اس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ ٹی وی پر آپ دیکھیں اکبارات پر دیکھیں ہر جگہ دیبیٹس چل رہے ہیں آرٹیکلز چھپ رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں سب سے پہلی بات طلاق کیا ہے طلاق جس طریقے سے نکاح ایک سماجی ضرورت ہے ویسے ہی طلاق بھی ایک سماجی ضرورت ہے ایک مرد اور ایک عورت جس طریقے سے نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں یہ ایک سماج کی ضرورت ہے ایک سیویل سوسائٹی کی ضرورت ہے ویسے ہی نیا بیوی میں شادی کے بعد انبن ہو جائے اور ایسی سیچویشن کریئٹ ہو جائے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ ساتھ میں نہ رہ پائیں تو طلاق کا ہونا بھی ضروری ہے ایسا کوئی سسٹم کا ہونا ضروری ہے کہ دونوں اپنے اپنے راستے ہوئے اسی کا نام طلاق ہے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ طلاق اور نکاح یہ ہماری شریعت کا ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے یہ دین کے اندر کی چیز ہے دین سے باہر نہیں ہے حدیث کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں آپ کو کتاب نکاح کے نام سے ایک چپٹر ضرور ملے کتاب طلاق کے نام سے ایک چپٹر ضرور ملے قرآن مجید میں طلاق کے نام سے پوری ایک سورت ہے اٹھائیس میں پارے ہیں سورت طلاق کے نام سے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورت البقرہ میں آیت نمبر ٹو ٹو ایک دوسو اٹھائیس سے لے کر ٹو فور ٹو دوسو بیالیس تک تقریباً پندرہ آیتوں میں اللہ تبارک پتالہ نے طلاق کے تمام پہلوے پر بہت ڈیٹیل سے ان کا ذکر کیا ہے تو یہ پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ طلاق جو ہے یہ ہماری شریعت اور ہمارے دین کا ہمارے ریلیجن کا ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے دوسری بات طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم نے انتہائی مقتصر الفاظ میں طلاق کا پورا سشتم بیان کیا ہے سور بقرہ کی آیت نمبر ٹو ٹو ٹوئنٹی نائن دو سو انتیس میں اللہ تعالی نے فرمایا اتلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے اس کے بعد یا تو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ اتلاق تلقتان طلاق دو ہے اتلاق مرتان طلاق دو الگ الگ بار ہے کیا مطلب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی ساتھ نہیں رہنا چاہتا دونوں کے بیچ میں رشتہ اب اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اب دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے تو مرد کو یہ چاہیے کہ جب عورت پاک ہو جائے جب منصص سے پاک ہو جائے جس کو شریعت کی اسطلاح میں طور کہتے ہیں جب وہ حیث سے پاک ہو جائے تو شوہر بیوی سے ملے بغیر اس سے فیزیکل ریلیشنسٹ قائم کیے بغیر اس کو طلاق دے اس ایک طلاق کے بعد شریعت میں کہتی ہے کہ اب تین مہینے کا ٹائم ہے اس مرد کے پاس تین مہینے تک وہ عورت اس مرد کے ساتھ رہے گی اس کے گھر میں رہے گی اس کا کھانا کھائے گی مرد اگر ان تین مہینوں کے اندر رجوع کر لیتا ہے ایک طلاق دے گیا ہے رجوع کر لیتا ہے رجوع کا مطلب یہ ہوا کہ مرد عورت کے ساتھ نارمل ہو جاتا ہے اس سے بات چیت کرنے رکھتا ہے رجوع میں ضروری نہیں ہے کہ مرد جو ہے ریلیشن قائم کرے مرد کا ایسا اظہار کر دینا کہ ہاں میری ناراضگی ختم ہو گئی اب میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں یہ بھی رجوع مانا جائے گا اگر ان تین مہینوں کے اندر مرد نے رجوع کر لیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے دونوں اب پھر سے میاں بیوی کی طرح رہیں گے لیکن شوہر نے ایک طلاق چونکہ دے دی ہے تو شریعت نے جو کہا کہ طلاق دو بار ہے اب ایک چانس اس کا ختم ہو چکا اچھا ان تین مہینوں کے اندر اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا اب تین مہینے کی یہ عدد گزر گئے یہ ٹائم گزر گیا تو وہ ایک طلاق اس نکاح کو ختم کر دے گی اس ایک طلاق سے یہ نکاح ختم ہو جائے گا اور بیوی آزاد ہو جائے گی بیوی کو پوری آزادی ہے وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے شادی کر سکتی ہے اب تین مہینے کے بعد وہ عورت اس گھر میں نہیں ہوتے لیکن اس ایک طلاق کے بعد اگر تین مہینے کے اندر شوہر نے رجوع نہیں کیا اور نکاح ختم ہو گیا تو اس میں ایک بینیفٹ یہ ہے کہ تین مہینے کے بعد جب یہ نکاح ختم ہو گیا تو وہی دونوں ہزمنڈ وائپ دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں نیا نکاح شریعت اس بات کی اجازت دیتی اس کے بعد ایک طلاق دے دی شوہر نے رجوع کر لیا پھر ان فیوچر مستقبل میں پھر کبھی کسی بات پر ناراضی ہو گئی کوئی ایسی سیچویشن بن گئی کہ بھئی اب ساتھ میں نہیں رہ سکتے تو شوہر نے پھر کہہ دیا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور یہ دوسری طلاق ہو گئی پھر وہی پروسس ہے کہ اگر تین مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو نکاح ختم رجوع کر لیا تو پھر دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے لیکن اب شوہر کے پاس جو دو طلاق کا آپشن تھا یہ دونوں طلاقیں ہو گئی اس کے بعد ان فیوچر اگر شوہر نے پھر تیسری طلاق دی تو قرآن کیا کہتا ہے اب طلاق دیا تو خلاص ختم فنش تیسری طلاق کے بعد عورت ایک دن کے لئے بھی تمہارے گھر ملی رہ گی تیسری طلاق کے بعد رشتہ ختم عورت اپنے گھر جائے گی اگر وہ پریگنٹ ہوگی تو ڈیلیوری کے ذریعے اس کی عدد ختم ہو جائے گی اور اگر نارمل حالت میں ہوگی تو ایک حیث اس کو آئے گا اس کے بعد اس کی عدد ختم ہو جائے گی یہ قرآن کریم نے طلاق کا طریقہ بتایا ہمارے یہ طلاق کا کیا طریقہ رائے ہیں شوہر صاحب کسی دن غصے میں آئے بیوی کی کوئی بات بری لگی طلاق 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 اب یہ جو ایک اٹھے تین طلاق دے دیا قرآن کے غلاف ہے قرآن نے کیا کہا اتطلاق مررتان طلاق دو الگ الگ بار ہے فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ اس کے بعد یا تو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے تم نے تو ایک ہی بار میں سب ختم کر دیا طلاق 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 جو شریعت میں ایک محلت دی تھی شریعت میں طلاق کبھی اتنا بہترین پروسس رکھا ہے آپ سوچیں میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہیں جتنی بھی ناراضگیوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں یہ صرف فیزیکل ریلیشن کا رشتہ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ سخ دکھ میں مرد عورت شامل ہوتے ہیں نکاح کے بعد تین مہینے جب وہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی پتہ نہیں کس دن عورت کی کوئی اداع اسے اچھی لگ جائے اور وہ رجوع کر لے شریعت نے چانس دیا ہے غور کرنے کا ٹائم دیا ہے تاکہ یہ یہ رشتہ کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک فیملی کا رشتہ ہوتا ہے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے پوری فیملی برباز ہو جاتی ہے انطلاق کے ذریعے کبھی کبھی اب جناب طلاق طلاق جو اسٹین ٹریپل طلاق ہے جو ایک ساتھ تین طلاق ہے اس میں شریعت کی یہ جو حکمت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اکٹھے طلاق 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 دے دے تو طلاق will happen or not طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ایک سوال ہے اس سلسلے میں میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی حدیث امام احمد رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسلمت احمد ملائے حدیث نمبر 2387 2387 حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا روکانہ بن عبدیزید روکانہ بن عبدیزید نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دی اسٹین ٹریپل طلاق ایک ساتھ تین طلاق دی اس کے بعد انہیں پشتاوا ہوا کہ بھئی میں نے کیا کر دیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی دی ہے میں بہت شرمندہ ہوں میں رجوع کرنا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا کئی بطل لگ رہا تم نے طلاق کیسے دیئے کہا کہ تین طلاق دی آپ نے پوچھا فی مجلس واحد ایک ساتھ دی ہے تین طلاق کہا کہ ہاں اللہ کے ساتھ دی ہے آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَتُمْ ایک طلاق ہوئی فَأَرْجِهَا اپنی عورت سے رجوع کرو یہ مسلمت احمد کی صحیح روایت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا رجوع کرو بیوی کو دوبارہ رشتے میں اپنے ساتھ لے آؤ ایک طلاق تمہاری ہوئی ہے ابھی تمہارے پاس رجوع کا چانس ہے بیوی کو تم پشتاوا ہو رہا ہے جلدی کی تم نے تم رجوع کر سکتے ہیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اسٹین ٹریپل طلاق ایک طلاق ہوگی ایک ساتھ دی جانے والی تین طلاق ایک طلاق ہوگی ایک اور حدیث دیکھئے یہ حدیث آپ کو ملے گی مسلم شریف کتاب الطلاق کے اندر حدیث نمبر ہے 1472 1472 اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر کا زمانہ کتنا تھا تقریباً دو ڈھائی سال تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں دو سال تک ایک ساتھ بھی جانے والی تین طلاق ایک ہوتی تھی یہ مسلم شریف کی حدیث اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عمر کا جب دور آیا اور ان کے دور کے بھی دو سال جب گزر گئے تو حضرت عمر نے کہا حضرت عمر کے زمانے میں لوگ اکٹھے تین طلاق بہت دینے لگے طلاق کا جو یہ طریقہ تھا اکٹھے تین طلاق دینے کا یہ زہر سی بات ہے قرآن کے خلاف ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایک طلاق دینا ہے پھر دوسری طلاق دینا ہے پھر تیسری طلاق دینا ہے آپ ایک بار تین اکٹھے دے رہے ہیں تو خلاف کو ہے غلط کو ہے لیکن لوگ دے دیتے تھے اور ڈر نہیں ہوتا تھا کہ بھئی تین بولیں تب بھی تو ایک ہی ہوتی ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ جس معاملے میں شریعت نے سوچنے سمجھنے کا ٹائم دیا تھا ایک پیریٹ بنایا تھا اس میں لوگ جلد بازی کر رہے ہیں ایک ساتھ تین طلاق دے رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَوْ أَنْزَيْنَا عُوْ عَلِهِ ایسا کیوں نہ کریں ہم کہ ہم ان تین طلاقوں کو تین کر دیں تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کے لئے چیز سخت ہو جائے اور اس کے بعد لوگ ایک ساتھ تین طلاق نہ دیں حضرت عمر نے اس فیصلے کو لاغو کر دیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیث یہ تعمیر المومنی لوگوں کو خلاف شریعت ایک معاملے سے روکنے کے لئے ان کے اوپر سختی کرنے کے لئے مسلحتن ایک حکم تھا آج کیا ہے آج مسلحت حضرت عمر کے اس فیصلے میں ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں بتائیا آج مسلحت حضرت عمر فاروق کے فیصلے میں نہیں ہے آج اس فیصلے میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا جو حضرت عمر بکر کے دور کا فیصلہ تھا اور جو خود حضرت عمر فاروق کے شروع کے دو سالوں کو فیصلہ تھا کیوں اس لئے کہ آج بے شمار ایسی فیملیز ہیں جو اس ٹین ٹریپل طلاق کی وجہ سے برباد ہی شوہر آیا گھر میں شراب کے نشے میں طلاق 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 بول دیا اور اس کے بعد علماء سے رجوع کیا علماء نے کہا کہ زناب آپ کی تین طلاق کو ہو گئی آپ کا رشتہ ختم ہو گیا اب بیوی بیچاری بچے ہیں چھوٹے چھوٹے چار پانچ بچے ہیں بیوی تو بے سہارا ہو گئی ہمارا سماج ایسا بھی نہیں ہے کہ طلاق شدہ عورت کو بہت جلدی ایکسپٹ کر لے طلاق شدہ کتنی عورتیں ہوتی ہیں جن کے نکاہ نہیں ہوتے پھر ایک سے زیادہ شادیوں کا بھی رواج نہیں کہ چلو بھائی کوئی اللہ کا بندہ جس کو اللہ تعالی نے دیا ہے وہ دوسری شادی کر لے طلاق شدہ عورت کی تو پوری زندگی پر باندے گی غلطی شوہر کی سزا کون بھگت رہے ہیں بیوی بھگت رہی ہے بچے بھگت رہے ہیں فیملی بھگت رہی ہے یہ حالات ہندوستان کے کئی سالوں سے بنے چلے آ رہے ہیں جبکہ قرآن کے حساب سے یہ طریقہ غلط ہے حدیث کے حساب سے اگر اس طریقے غلط ہے لیکن اگر کوئی طلاق دے جائے تو ایک مانی جاتی ہے مگر یہاں مسلک مسلک کھیلا جا رہا ہے یہاں مفتی کے بعض عالم کے پاس جب آدمی پوچھنے گیا اس نے فوراں کہہ دیا کہ جناب ہمارے علماء کا تو یہی فتوہ ہے فتوہ دینے والا ایک بار بھی یہ نہیں سوچتا کہ قرآن کے حساب سے حدیث کے حساب سے کیا ہے اور پھر ہمارے اس حیصلے کا امپیکٹ کیا پڑھ ہمارے اس حفظے کا امپیکٹ کیا پڑھ رہا ہے لوگوں پر اچھا جب دین طلاق ہو گئی اچھا تو تم پشتا رہے ہو تو چلو حلالہ کرنے لگ حلالہ کھل لم کھلہ زینہ کاری ہے بدکاری ہے ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کر رہا ہے یہ اور عورت کی سوچو عورت کی غیرت کے ساتھ کتنا بڑا کھلو آ رہے ہیں اور اس حلالہ کے کام جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے دونوں کے اوپر اللہ کی لانت ہو ایک لانت والا عمل کروایا جا رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ جناب ہمارے مسلک میں ایک ساتھ دی جانے والی تین طلاق تین ملی جاتی ہے یہ ہمارے ہندوستان کا حال ہے ان حالات میں بہت ساری عورتیں سپریم کورٹ میں انہوں نے پیٹیشن دائر کی کہ جناب ہمارے ساتھ تو بڑی نائنصافی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ تین طلاق انکوستیٹیوشنل ہے ہندوستان کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہے جو مرد اور عورت کو برابری کا حق لیتا ہے عورت کو اکٹھے طلاق طلاق دے کر کہ جس طریقے سے الگ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا کہ آپ چھے مہینے کے اندر قانون بنائیے لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ معاملہ پرسنل لا کا ہے اور پرسنل لا ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس لیے آپ مسلمان علماء سے رجوع کریں اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ قانون بنائیں سرکار نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا ہماری گورنمنٹ نے کوئی مشورہ نہیں کیا اور لوگ صفحہ کے اندر یہ قانون پیس کیا اور ایک دو لوگوں نے اس کے اوپر تھوڑی مخالفت کی باقی پوری پارلیمنٹ نے سہمتی کے ساتھ اس کو پاس کر دیا اس قانون کے نتائج کیا پڑھیں گے ہماری سوسائٹی پر یہ بہت بڑا سوال ہے اس قانون کا سب سے پہلا ایمپیکٹ پڑھے گا کہ طلاق کا پروسس بہت مشکل ہو جائے گا طلاق ایک ضرورت ہے اب جس آدمی کو طلاق دینی بھی ہے وہ نہیں دے گا کہ جناب کون جائے گا قانون کے جنجٹ میں پڑھنے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جہاں بھی طلاق کو مشکل بنایا گیا ہے وہاں نکاح مشکل ہو گیا ہے اور جہاں نکاح مشکل ہوا ہے وہاں زناکاری بدکاری لیو انڈی لیشنشپ وغیرہ کا روایت پڑھا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری شریعت کے خلاف دین کے خلافے انسانیت کے خلافے اور اس بل کو ہماری حکومت نے جلدی سے پاس کروا دیا اس کی خامیوں پر غور نہیں کیا اس کے پڑھنے والے نتائق پر اس کے ریزلٹس پر غور نہیں کیا فٹ سے اس کو پاس کروا دیا اس لئے کہ اگلے سال الیکشن ہونے والے ہیں انیس کے اندر اور یہ ایک مدہ اس کو بنائیں گے کہ دیکھیں جناب ہم نے جو ہے اتنا بڑا کام کیا جو آزادی کے بعد کبھی ہندوستان میں نہیں کیا اور واقعی میں ایسا آزادی کے بعد کسی بھی سرکار نے مسلمانوں کے پرسنل اللہ کے ساتھ اتنا بڑا خیلوار نہیں کیا جس نے اس سرکار نہیں کیا اچھا آپ یہ غور کیجئے ایک آدمی نے طلاق دے دیا ایک اٹھے تین طلاق دے دی اب مرد نے رجوع نہیں کیا مرد تو بچارہ چلا گیا جل میں ایک اٹھے تین طلاق دے کے رجوع تو کیا نہیں اس نے اب وہ عورت شریعت کے حساب سے اس مرد کی بیوی تو نہیں رہ گی سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تین طلاق تو بالکل اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو ہوئی نہیں لیکن شریعت کے حساب سے کچھ علماء کے نزدیک تینوں پڑ گئی کچھ علماء کے نزدیک ایک پڑ گئی دلائل کے اعتبار سے ایک والی بات زیادہ مضبوط ہے لیکن ہو تو کہی ایک طلاق یہ تو کسی کا بھی قول نہیں ہے یہ تو کسی کی بھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اکٹھے تین طلاق دے تو ایک بھی نہیں ہوتی ایک تو ہوتی ہے ایک تو پڑ جاتی ہے اب مرد نے رجوع نہیں کیا سماس کی نظر میں طلاق ہو گئی اللہ کی نظر میں شریعت کی نظر میں طلاق اب وہ عورت جب وہ مرد جیل سے چھوٹ کے آئے گا کیا اس عورت کی غیرت یہ گوارہ کرے گی کہ شرعان جو مرد میرا شوہر بچائی نہیں میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں اس کے ساتھ دستر شیئر کروں صرف اس لیے کہ ہمیں ہماری گورنمنٹ کی رائٹ دے رہی ہے یہ اس قانون کا امپیکٹ آپ سوچئے میرے بھائیوں کیا پڑ رہا ہے اس قانون کے حساب سے ٹریپل طلاق ایک کرائیم ہے کرائیم کی سزا حکومت دے سکتی ہے لیکن ثواب اور عذاب کا تعلق دین سے ہے ایک ساتھ تین طلاق دینا گناہ ہے مگر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی یہ حکومت نہیں تیہ کرے گی یہ کورٹ نہیں تیہ کرے گی یہ دین تیہ کرے گا وہ شریعت تیہ کرے گی جس شریعت کا وہ فالوہ ہے اور اس سے عورتوں کے مسائل اور بڑھیں گے اس لئے کہ آپ دیکھیں کہ شوہر بیچارہ طلاق کب ہوتی ہے طلاق نارمل کیس میں تو ہوتی نہیں جب مرد اور عورت میں جھگڑا ہوتا ہے کوئی بات پہ آپس میں اختلاق ہوتا ہے تب ہی تو طلاق ہوتی ہے اب طلاق مرد نے طلاق دے دی عورت غصے میں کورٹ گئی اب یہ مسئلہ کورٹ میں چلے گا کورٹ کا مسئلہ آپ جانتے ہیں اتنا جلدی تو حل ہوتا نہیں کرمنل کیس ہے جناب سالوں لگیں گے عورت بیچاری جوان ہے اس کی جوانی کی بہتری نیام کیس لڑنے لگا ہے اور اس کے بعد عورت نے کیس کر دیا جناب میرے شوہر نے مجھے اکٹھے تین طلاق دے دی شوہر چلا گیا جیل اب جیل سے وہ آئے گا تو کیا ایسی عورت کو اپنے ساتھ رکھے گا جس کی وجہ سے وہ تین سال جیل گیا ہے یہ آپ سوچئے کہ ایک سیویل میٹر کو ایک جو ہے ساماجک مسئلے کو کیسا کرائم بنا کے اس کو جو ہے عدالتوں کے چکر اور جیل کے چکر لگانے پر مجبور کر دیا گیا اور اس بل کی وجہ سے سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا جو آئین ہے ہمارا جو سنگیدھان ہے اس کے حساب سے پرسنل لاؤ یہ ہر سیٹیزن کا فنڈامینٹل رائٹ ہے یہ بل اس رائٹ کو اس فنڈامینٹل رائٹ کو وائلیٹ کرتا ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور مسائل دنیا بھر کے ملک میں چل رہے ہیں گائے کے نام پہ آئے دن خون ہو رہے ہیں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں جہاں تہاں جس کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے حکومت دنیا بھر کے ٹیکس لگا رہی ہے کاروبار بند ہو رہے ہیں بڑے بڑے مدوں کو چھپا کہ حکومت نے اس مدے کو ہائلائٹ کر دیا ہے میڈیا نے اس کو ہائلائٹ کر دیا اسے لگنا ہے کہ پورے ملک کے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ حکومت کی بڑی گہری چال ہے کہ جو اہم مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹ جائے اور سارے ملک کی توجہ اور سارے میڈیا کی توجہ اس مسئلے پر پیدا ہو جائے اور ہمارے منشٹر آف لا شری روی شنکر پرسات جی کہتے ہیں اس کے اندر کھڑے ہو کہ لوگ سبا میں کہ آج ہم اتحاس بنانے جا رہے ہیں آج ہم مسلم بہنوں کو ان کا حق دینے جا رہے ہیں جناب علیہ آپ کون سے حق کی بات کر رہے ہیں ہر سال ہزاروں مسلمان نوجوان بے پسور مارے جا رہے ہیں جیل میں جا رہے ہیں ان کی بھی تو کچھ بہنیں ہوں گی ان کی بھی تو مائے ہوں گی شادی صدا ہوں گے تو ان کی بیٹیاں ہوں گی ان کی بیدیاں ہوں گی کیا وہ آپ کی مسلم بہنیں نہیں ہیں پورے ملک میں آپ دیکھئے ڈیلی کچھ تو میڈیا میں آتا ہے کچھ نہیں آتا ہے ڈائے کے نام پر آئے دن لوگوں کو مارا جا رہا ہے کیا وہ لوگ جن کو مارا جا رہا ہے ان کی گھر کی ان کی فیملیز کی عورتیں آپ کی مسلم بہنیں نہیں ہیں ان کے حق کون دے گا ان کے آنسو کون پوچھے گا ان کو انساق کون دلائے گا یہ ڈھکوصلہ ہے یہ ڈھکوصلہ ہے یہ ایک پالیٹیکل سازش ہے یہ ایک سیاسی چال ہے یہ دکھاوا ہے یہ بحروپ ہے اور ابھی کل ہمارے پرائم مینشٹر صاحب نے کہا اپنے مند کی بات میں کہ جناب علی مجھے پتا چلا کہ مسلمان عورتیں اتنے سالوں سے حج کرنے جا رہی تھی تو محرم کے ساتھ جا رہی تھی مجھے پتا لگا تو بڑی تکلیف ہوئی اور میں نے فوراں جو ہے اس کے خلاف قدم اٹھایا اور میں نے اقلیتی جو امور کے وزیر ہیں جو مائنورٹی افیرز کے جو مینشٹر ہیں ان سے میں نے کہا کہ آپ پہلے اس ظلم کو ختم پیجئے جو عورت اکیلے حج کرنا جاتی ہے وہ جائے سکتی بالکل جائے سکتی اور ان کو پرائیٹی دی جائے گی ان کو ترجیح دی جائے گی ان کو ڈراؤ میں بھی شامل نہیں ڈراؤ سے علاقہ جتنی عورتیں اکیلے جانا چاہے وہ حج کر سکتی ہے یہ عورت کی عزت کا مسئلہ ہے عورت کی آزادی کا مسئلہ ہے اسلام کے اندر حج صرف ایک ٹریول نہیں ہے میرے بھائی عمرہ ایک سفر نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے یہ اسلام کا ایک گروپ نہیں ہے اس کو اسلامی کرولز اور ریگولیشن کے اکارڈنگ ادا کیا جائے گا اسلام یہ کہتا ہے عورت کرول پتی بن جائے بغیر محرم کے بغیر شوہر کے بغیر باپ کے بغیر بھائی کے بغیر محرم کے نہیں جا سکتی حج پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اے اللہ کے نبی میں نے فلا غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہے مسلم شریف کرایت ہے فلا غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہے میری بیوی حج کرنے گئی ہے آپ نے فرمایا نام کٹوا ہو جاؤ پہلے اپنی بیوی کی ساتھ حج کرو وہاں کے لئے حج نہیں کر سکتی یہ اسلامی کلاہ ہے جناب عالی آپ عورت کی آزادی کے نام پر کچھ بھی کر رہے ہیں اور احسوس اس بات کا ہے کہ دین سے دور ایسی خواتیب ایسی عورتیں جن کو نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے نہ وہ اسلامی شریعت کو جانتی ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیویٹ کر رہی ہیں اور وہ اس طریقے کی چیزوں کی تائیت کر رہی ہیں سپورٹ کر رہی ہیں نعرے لگا رہی ہیں اور کوئی اگر اس کو اپوز کرتا ہے اس کے پتلے جلا رہی ہیں میرے بھائیو یہ بڑے نازد حالات ہیں ان حالات میں ہماری رسپانسبلیٹی کیا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے اچھا اس بل سے اور کیا ہوگا بیریشٹر اسد الدین ویسی صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دونوں نے بڑی اچھی بات کہی پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ اس سے مسلمان مردوں کو اور زیادہ جیلوں میں بھرنے کی ایک چالے ہمارے ہندوستان کی تمام جیلیں بے قصور مسلم نوجوانوں سے بھری پڑی ہیں سترہ سترہ سال گیارہ گیارہ سال پوری جمانی پرواد ہو رہی ہیں لوگوں کی جیلوں میں اور پھر اس کے بعد کورٹ کا فیصلہ ہاتا ہے جناب ان کے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا وہ آزاد کر دیے جاتے آزاد تو ہو گئے جن بچوں سے سترہ سال تک ان کا باپ دور رہا ان بچوں کو یتیمی کا داکھ سہنا پڑا وہ آپ لوٹا دیں گے شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک عورت نے بارہ بارہ سال تک بیوگی کی زندگی گزاری اس عورت کے بارہ سال آپ لوٹائیں گے ایک مرد کی ایک انسان کی پوری فیملی تباہ ہو گئی پورا کیاروبار بیٹھ گیا ایک بے قصور اس کو جرم میں فسا دیا کہ اس کو کون انصاف دلائے گا تو یہ اس معاملے کو کریمنلائز کر کے یہ مسلمان مردوں کو جیل میں بھیجنا بھی اس کا ایک مقصد ہے ہم پوری طریقے سے کنڈن کرتے ہیں اس قانون کا لیکن ہماری رسپانسبلیٹی کیا ہے یہ حالات کیوں بنیں سب سے بڑی اس کا جو میجر ریزن جو بڑی وجہ ہے وہ یہ یہ ہمارا اسلام سے دور ہونا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ تین طلاق ایک ساتھ دینا غلط ہے ہمارے علماء نے بتایا نہیں یا بتایا تو ہم نے اس کو سمجھا نہیں اس کو اپلائی نہیں کیا جو لوگ بھی آج ایک ساتھ تین طلاق دے رہے ہیں ان کو طلاق کا تو پروسس نہیں پتا آج تو مسلمانوں کو پوچھ ریا جب ہی طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے تو نائنٹی پرسنٹ لوگ تو بولیں گے اسے ہم کو تو نہیں معلوم ہم کو یہی معلوم ہے طلاق دینا تو طلاق 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 بول تو طلاق ہوگی یہی معلوم ہوں پہلی ہماری رسپانسبلیٹی یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف لوٹیں شریعت کی طرف لوٹیں دین کی طرف لوٹیں اپنے اصلی جو آثنٹک سورسز ہیں کتاب و سنت ان کی طرف لوٹیں دین کا علم حاصل کریں علماء سے رجوع کریں اور اللہ تعالی نے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک عذاب ہے یہ اندھاک اللہ تمارک و تعالی کا ایک عذاب ہے ہماری اس نا اہلی کی وجہ سے کی آگ ہم نے نکاح اور طلاق کو شریعت سے خارج کر دیا ہے آپ دیکھیں مسلمانوں کی شادیہ کیسی ہو رہی ہیں کون سا کام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے جناب علی صرف مولوی صاحب آکے نکاح پڑا دیتے ہیں بس یہی کام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے جہیز کر دی ریلین دن ہم کر رہے فضول خرچی شادیوں میں ہم کر رہے ہیں لڑکی کے باپ کے اوپر دنیا بر کا بوجھ ڈالنے کا کام ہم کر رہے ہیں بے پردگی اور بے حیائی شادیوں کے پروگرامز میں ہم کر رہے ہیں ہمارا پورا نکاح اور شادی کا سشن دین کے خلاف ہے اللہ رسول کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے مار مار دی دیکھو تم نے دین کے خلاف کام کیا نا اب چلو تمہارے دین میں تمہارا دشمن انٹرفیئر کرے گا ہماری شریعت میں تمہارا انٹرفیئر کرے گا تم کیا کرو گے تو ہماری پہلی رسپونسبلیٹی یہ ہے کہ ہم کتابوں سنے کی طرح دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس معاملے میں ہم چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے کام جذبات میں آکے نہ کریں ہم جو کام بھی کریں قانون کے دائرے میں کریں قانونی کاروائی کریں ابھی یہ بل لوگ سبا میں پاس ہوا ہے ابھی راج سبا میں جائے گا اللہ نہ کرے اگر وہاں بھی پاس ہو گیا تو ہمارے پاس سپریم کورٹ کا دروازہ ہے وہاں کھٹ کٹ آئیں گے ہم اپنی سانس تک اپنے پرسنل اللہ کے حفاظت کے لئے لڑیں گے انشاءالتہ تو ہم قانون کے اندر رہے صبر سے کام لے برداشت سے کام لے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہیں جو ہمیں ترہ ترہ سے فیزیکلی اور منٹلی پریشان کرنے کے لئے طلع ہوئے ہیں اور ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم علماء سے قریب آئے انطلاق کے سلسلے میں جو یہ جو ہمارے سماج میں گڑھ بڑی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم علماء سے دور ہیں علماء بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے وہ طلع اور نکاح کے بارے میں صحیح رہمائی کریں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم پرسناللہ بورٹ نہیں جو رول اس کو پلے کرنا چاہیے تھا وہ رول پلے نہیں مسلم پرسناللہ بورٹ کسی ایک خاص مسلح کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا ریپریزنٹیٹیو ہے تین طلع کے ایک ساتھ دی جائے اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کا جب تو یہ اس بات پہ اٹل ہو جانا کہ نئی جناب ہم تو اپنے اس ٹینڈ سے نیچے نہیں ہٹیں گے تین طلاق اگر کوئی دے دے گا تو تینوں ہو جائے گی جب گنجائش موجود ہے قرآن اور حدیث میں اگر ہم نے آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کر لیا ہوتا اور ہم نے سپریم کورٹ کے اندر یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ جناب آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے آپس میں اگری ہو گئے ہم تیہ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی اکٹھے تین طلاق دے دے گا ایک مانی جائے گی مرد اگر پشتاوا اس کو ہو رہا ہے تو بیوی کو دوبارہ رجوع کر سکتا ہے بتائیے ایسی بل کی ضرورت پڑتی کیا کوئی ضرورت نہیں پڑتی مگر پرسنل اللہ گوڑ نے حلق نامہ یہ دائر کروایا لوگوں سے کی جناب تمام مسلم عورتوں سے مردوں سے کہ ہم جو بھی ہمارا پسنل اللہ ہے قانون ہے ہم اس سے متفق ہیں متعید ہیں اور ہم اس میں کسی کا انٹرفیئر نہیں چاہتے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جو زمینی حقیقت ہے اس سے ہم چاہ کر بھی مو نہیں موڑ سکتے آپ کو ماننا پڑے گا آپ کو ایکسٹ کرنا پڑے گا کہ ٹریپل طلاق ایک اسٹین ٹریپل طلاق سے مسلمان عورتوں کو تقلیت پہنچی ہے برشونار فیملیز برباد ہوئی ہیں تب وہ سپریم کورٹ کا انہوں نے دروازہ گھٹ 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 آیا تو علماء بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں ابھی بھی ہوش کے ناکھل نے ہمارا پرسنل اللہ بورڈ اس معاملے میں ابھی بھی ٹائم ہے گنجائش موجود ہے قرآن اور حدیث کے دلائل بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی سیچویشن آ جائے تو ایک طلاق کا فیصلہ کر دیا جائے جو اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا جو سید نابو بکر صدیق کا فیصلہ تھا ابھی بھی یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے تو یہ ہماری رسپانسبلیٹی ہے کہ ہم سب علماء سے رجوع کریں علماء اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ایک بہت اہم چیز یہ ہے میرے بھائیو کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ہائے رجوعکیشن دیں پڑھائیں لکھائیں ایک ان شریعت اور کتاب و سنت کی تعلیم بھی دیں یہ جو ٹی وی پر ڈیبیٹ کرنے والی ہماری بہنیں جب شریعت کا مذاق اڑاتی ہیں جب قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتی ہیں اللہ کی قسم دل دکھتا ہے اس لیے کہ وہ ٹی وی چینل پر اسلام خود کی نمائندہ بن کر اور مسلمانوں کی ریپرزنٹیو بن کے بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتی ہیں اور شریعت کو گالیاں دیتی ہیں اور قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتی ہیں میرے بھائیو یہ کیسی تربیت دے رہے ہیں اپنی بیٹیوں یہ ہماری عورت کی امت کی بیٹی ہیں ہمیں سے ہر آدمی یہ تہیہ کرے کہ ہم اپنی بیٹی کو جو بھی پہائیں گے لیکن ہم ساتھ میں قرآن اور حدیث کی ایسی تربیت دیں گے ایسی تعلیم دیں گے کہ ہماری عورت ہماری بیٹی ہماری بیوی ہماری بہن کبھی کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جو میڈیا میں سماج میں اسلام کی بدنامی کا سبب بنے اور آخری اور لاشٹ بات جو کہہ کے ہم اپنی بات ختم کریں گے مہترم سامین حکومت حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو پریشان کر کے ان کے شریعت اور ان کے دین پر حملہ کر دیں گے تو یہ بہت بڑی غلط ہے کسی کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی شریعت ہم خطرے میں ڈال دیں گے اسلامی شریعت نہ کبھی خطرے میں تھی نہ ہے نہ ہوگی انشاءاللہ مسلمان پریشان ہو سکتا ہے مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے مگر اسلام کبھی خطرے میں نہیں پڑ سکتا کیوں اسلام ہمارا اور آپ کا دین نہیں ہے بھائیو اللہ کا دین ہے یہ شریعت اللہ کی شریعت ہے خالقِ کائنات کی شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے پروٹیکشن کی ذمہ داری دی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ اس قرآن کو اس شریعت کو اس دین کو ہم نے اتارا ہے اس کا پروٹیکشن ہم کریں گے اس کی حفاظت ہم کریں گے اس سیکیور ہے تو کوئی خطرہ نہیں شریعت پر کوئی آج نہیں اگر آپ کے دماغ میں غلط فہمی ہے اور کوئی ڈال رہا ہے اتنا ہماری شریعت خطرے میں غلط ہے یہ ہاں مسلمانوں کے فنڈامنٹل رائٹس خطرے میں ہیں ہمارے پرسنل لاب پر اٹیک ہو رہے ہیں لیکن ہماری شریعت الحمدللہ اگر ہم یہ تیہ کرنے کی جناب ہم شریعت کے حساب سے چلیں گے دین کے حساب سے چلیں گے تو کوئی بالباقہ نہیں کر سکتا دنیا کی ساری طاقتیں مل کے بھی اسلام کو کوئی نقصانی یریدون لیدفعون نور اللہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں واللہ مطم نوری لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی حفاظت کرنے گا وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِقُونَ مچھرکوں کو برا لگتا رہے کافروں کو برا لگتا رہے اسلام کے دشمنوں کو برا لگتا رہے اللہ اپنے نور کی حفاظت کرے اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اللہ تعالیٰ کی خدرت ہے اللہ تعالیٰ اپنی شمع کی حفاظت ہواوں سے کرتا ہے ہوایں تو شمعوں کو بجھاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہواوں کو ہی اس شما کی محافظ بنا دیتا ہے کہ چلو تم حفاظت کرو اس شما تو یہ اس مسئلے کے تعلق سے چند بنیادی باتیں تھی محترم سامین آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اس مسئلے کے تعلق سے ہم متحد ہوں آپس میں افسوس ہوا اتنے سارے مسلم امپیز ہیں اور مسلمانوں کی حمدرد کئی جانے والی پارٹیز ہیں لوگ سباہ میں بچارا ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے اس بل کی مخالفت کر رہا تھا کوئی اس کا ساتھ نہیں رہا تھا اور اس مردے اس انسان کی شجاعت کی حمدات دیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مزید ہمتی اور جو قانون کے دائرے میں رہ کر حکومت کی نائنصافیوں کا مقابلہ کر سکے اللہ ایسے مزید لوگوں کو پیدا فرمائے تو اتحاد کی بہت بڑی ضرورت ہے حکومت کو یہ نہ لگے کہ یہ مسئلہ صرف مرسلک مسلم پرسنلہ بورڈ کا مسئلہ ہے حکومت کو یہ لگے یہ آل آور یہ پورے ہندوستان کی پوری مسلم کمیونٹی کا مسئلہ ہے اور حکومت اس طریقے کی کسی قانون کو بھی دیکھی آپ آگے ایک سے زیادہ شادیوں کی بات بھی آ رہی ہے ہمارے قانون منطری نے اس کو بھی نرغے میں لیا ہے تو یہ آگے ایک ایک کر کے اس طریقے سے چونکہ دیش کو کس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں ملک کہاں کھڑا ہے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں یہ اسی طریقے سے کہ ایک مسئلہ کو لے کے ہمیں اور آپ کو پریشان کریں گے ہم اور آپ متحد ہو کے کتاب و سنت کی طرف پلٹیں اپنے دین کی طرف پلٹیں تین طلاق اگر ہو رہی ہے تو اس لیے ہو رہی ہے اکٹھے تین طلاق کہ لوگ دین سے دور ہیں لوگ شراب کے نشے میں آکے طلاق دے دی رہے ہیں لوگ نکاح کا مطلب نہیں سمجھیں لوگ طلاق کا مطلب نہیں سمجھیں بائیوں اپنے دین کو اپنی شریعت کو سمجھو کتاب و سنت کی طرف پلٹو اور اتحاد و اتفاق پیدا کرو یہی وقت کی ضرورت ہے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے اس کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں اس ملک کے اندر جو بھی مسائل کا ہمیں سامنا ہے اللہ تعالی ان تمام مسائل سے ہمیں سلامتی کے ساتھ نکلنے کے طور سے عطا فرمائے رب العالمین ہمیں اس ملک میں پوری مذہبی آزادی کے ساتھ جیسے اب تک ہم رہتے آئے ہیں آگے بھی ہماری مذہبی آزادی کو خطرے میں ڈالنے والوں کو اللہ تعالی ان کے انجام تک پہنچائے اور اللہ تعالی ہمارے دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر وامین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ بریلین کا مسئلہ ہے جی انہوں وہ قرآن کی جواب آئے